ارسن صاحبہ میں نے ایک ایمہ شروع پر توجہ دلاؤ نوٹس دیا ہے زلہ بولان اور کچھی میں جو خوشک سالی سے متاثر ہوئے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے کہ ان میں کتنا اشیاء تقسیم کیا گیا ہے تو اس حوالے سے جو پی ٹی ایم اے نے تفصیل دیا ہے جو جواب دیا ہے اس سے میں بالکل متمین نہیں ہوں کیونکہ میں نے تقسیم کے حوالے سے کوششن ریز کیا تھا جبکہ یہاں پر جو دیا گیا ہے ڈیٹیل وہ سامان کے حوالے سے دیا کہہ بے شک پی ٹی ایم اے نے سامان بیجا ہوگا لیکن وہاں جو انہوں نے ڈی سی رکھا ہے کوئی سلطان بکٹی صاحب ہے انہوں نے تمام سامان پر قبضہ کیا ہوا ہے اور لوگوں میں وہ تقسیم نہیں کر رہے ہیں اچھا ہوا کہ جام صاحب بھی آگئے ہیں موجودہ گورنمنٹ نے تو ڈی سیز کو بادشاہ بنا دیا ہے وہ ہماری بات کیا ہمارے فون تک نہیں اٹھاتے تو ہم عوام کی بات کیا سنیں گے تو اس حوالے سے زیاد صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ اس حوالے سے آپ کچھ تحقیقات کریں اس حوالے سے کہ جو سامان آپ نے بیجا ہے کیا وہ متاثرین کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے تاکہ وہ ان لوگوں پر تھوڑا سا ان چیک ان بیلنس ہو اور وہ بروقت لوگوں کو جو متاثرین ہیں ان کو ریلیف مل سکیں شکریہ فلٹ آیا ہے اس دفعہ بلوچستان میں لس بیلہ میں بھی بہت بڑا فلٹ آیا تھا جس کو الحمدللہ پی ڈی ایم اے نے اپنے ریسورسز سے انڈرڈ پرسنٹ لوگوں کو فرام کیے جو ابھی لوگوں کی جو پی ڈی ایم اے کے ذریعوں کی ضروریات تھی وہ انڈرڈ پرسنٹ ریکارڈ پر موجود ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں باقی جس طرح میڈم نے کہا کچھی کے حوالے سے ابھی کچھی نصیر آباد سبی اور جل مکسی میں ڈی سیز نے ہمیں جو لسٹ بیجی ہیں تقریباً نون فود آئیٹمز وہ تمام پانچ سو بیجی ہیں آپ کی کچھ تو اس کو ہم نے سات سو بیجی پانچ سو کون کا ڈی مانڈ ہے ہم نے ان کو سات سو بیجی ہیں صرف ٹینٹ ٹوٹل آئیٹمز ہیں اکیس آئیٹمز ہیں جو ہم نے بیجی ہیں ہمارے پاس ابھی فود آئیٹمز کا مسئلہ ہے وہ ہمارے ڈی جی صاحب گئے این ڈی ایم اے کے پاس اسلام آباد وہ بھی ہم جلد لائیں گے اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے لیکن ادھر جو ہے ہم کسی اور کے ذریعے چیزوں کو تقسیم نہیں کر سکتے وہاں ڈی سیز کے ذریعے ہی تقسیم کرتے ہیں وہاں ڈی سیز پر الزامات لگتے ہیں کہ اس ڈی سیز نے اس کا زیادہ خیال رکھا اس نے اس کا زیادہ خیال رکھا میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں میڈم بھی جائیں علاقے کو دیکھ لیں اگر میڈم کو شکایت ہے کہ یہاں سیلاب آیا ہے اور ڈی سی نے تقسیم نہیں کیا ہے تو وہ ہمیں رپورٹ دے دیں ہم ڈی سی کو بھی بلا لیں گے اور وہاں انشاءاللہ سامان بھی بیج دیں گے نہیں لیکنگ ڈی سی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سیاسی اشو ہوا بھئی کیوں سیاسی اشو ہوگا آپ کیوں سیاست میں علج رہے ہو کیوں سیاست میں آ رہے ہو ایون کہ وہ بی این پی کے ووٹرز نہیں ہیں وہ غریب لوگ ہیں ان لوگوں کے میں نے لسٹ دیئے وہ ہمارے ووٹرز نہیں ہیں وہ پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بی این پی کے وہ میں وہ ہے ریزرف سیٹ پہ آئی ہے تو ان کی ایم پی ہے تو ان کے لوگوں کو میں نہیں دینی چاہیے کسی پارٹی کو اس میں اہمیت نہیں دینی چاہیے اہمیت صرف اور صرف سیلاب زدگان کو دینی چاہیے اس کے بارے میں آپ کے کوئی شکایات ہیں تو میں ڈی سی کو بلا کر جواب طلب کروں گا اس سے